بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ گفٹیٹ ہینڈز یہ بین کی زندگی کی سچی کہانی ہے جہاں پر بین کو دکھایا جاتا ہے جو کلاس میں سبی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر سبی بچوں کی آنسر شیٹ سنے دی جاتی ہے ٹیچر کو پتا چلتا ہے کہ بین کے زیرو مارکس آئیں ہمیشہ اس کے نمبر بہت کم آتے ہیں اسی لئے سب بچے اس کا مزاک اڑاتے ہیں پورے سکول میں بین کا مزاک اڑایا جاتا ہے اور ایک دن جب ایک بچہ بین کا مزاک اڑا رہا ہوتا ہے تو اسے پنچ مارتا ہے جس کے بعد بین کی مام کو سکول میں بلائے جاتا اور بتایا جاتا ہے کہ بین نے ایک بچے کے اوپر ہاتھ اٹھایا ساتھی بین کی مام کو اس کے مارکس دکھائے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پور ہوتے ہیں بین کی مام کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ بین کی مام چاہتی ہے کہ بین اور اس کا بڑا بھائی بہت زیادہ پڑے لکھیں اب جب یہ گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب ہی بین اپنی مام سے کہتا ہے کہ میں پڑھنے لکھنے میں اتنا اچھا نہیں ہوں پر اس کی مام اس بات پر وشواس نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ تم پڑھ سکتے ہو مجھے تم پر وشواس ہے اب جب بین گھر پر آتا ہے تو رات کو اپنی مام کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کی مام اسے پڑھا سکے اور یہاں پر بین کی مام کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں کمزور ہیں اسے چشموں کی ضرورت ہے جس کے بعد بین کی مام اس کے لئے چشمیں لاتی اور چشمیں آنے کے بعد بین کو چھوٹے اکشر بھی دکھنا شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے کلاس میں اسے نہیں دکھا کرتے تھے اور یہ ایک کرن تھا کہ اس کے نمبرز بہت زیادہ کم آئے کرتے تھے اور اب جب کہ اس سب کو ساپ ساپ دیکھ سکتا ہے تو اس کے مارکس بھی امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب سنڈے کو بین اپنے پریوار کے ساتھ چڑ جاتا ہے جہاں پر فادر سب کو ایک کہانی سنا رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے یہ بہت ہی موٹیویشنل کہانی ہوتی ہے اور یہاں پر بین اپنے آپ کو ویجولائز کرتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اس لئے گھر آنے کے بعد وہ اپنی مام کو اور اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا بین کے اندر آتمی شواس آ چکا ہے لیکن اس کی مام اپنے دونوں بچوں کے لئے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ دونوں بچے بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں اگلے دن بین کی مام ایک سائکائٹرس کے پاس جاتی ہے ان سے وہ اکثر ملتی ہے کیونکہ وہ خود بھی ڈپریشن میں ہے وہ نے بتاتی ہے کہ میں بچپن میں پڑھ نہیں پائی تیرہ سال میں میری شادی ہو گئی جس انسان سے میری شادی ہوئی اس نے دوسری شادی کر لی وہ ساتھی نشیلے پدارتوں کا دھندہ بھی کیا کرتا تھا اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا اب میں اپنے دونوں بچوں کو اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں ساتھی میرے دماغ میں بہت برے برے خیال بھی آتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے انہیں پالنے کے لئے مجھے صفائی کا کام کرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں میرے بچوں کو نہیں پتا سائکائٹرسٹ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اسے سلا دیتا ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لئے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جانا چاہیے اور اب وہ گھر جانے کے بعد اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ اسے جوب کے سلسلے میں باہر جانا پڑ رہا ہے اسی لئے ان کا دھیان کوئی اور رکھے گا دونوں بچے اپنی موم کی بات مان جاتے ہیں اس کے بعد بین کی موم ہسپیٹل چلی جاتی ہسپیٹل میں اسے بین کا لیٹر ملتا ہے جو اس نے اس کے سامان کے ساتھ رکھ دیا تھا جس میں لکھا ہوتا ہے بین کا نام بین ہوتا ہے اور بین کا لیٹر دیکھ کر اس کی موم کو بہت اچھا لگتا ہے وہیں بین سکول میں بہت اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس پر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں اسے ٹوئنٹی فائیب میں سے ٹوئنٹی فور مارکس ملتے ہیں جو دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں بینی خوشی سے اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ اس کی موم کے بدلے گھر میں جو لیڈی ہے اسے وہ ایک خوشکبری بتانا چاہتا ہے پر جب وہ گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی موم واپس لوٹ چکی ہے وہ اپنی موم کو بتاتا ہے کہ اسے بہت اچھے مارکس ملے اس کی موم بھی بہت خوش ہوتی ہے اور اب بین کی موم کو ایک دوسری جگہ جاب ملتی ہے کیونکہ ایک بہت بڑے آدمی کا گھر ہوتا ہے اور جب وہ اس گھر کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت بڑی لائبریری ہے جہاں پر کئی ساری کتابیں ہیں بین کی موم جب گھر واپس پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے دونوں بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں جو دیکھ کر اسے دکھ ہوتا ہے وہ اپنے دونوں بچوں سے کہتی ہے کہ اب تم ہر روز لائبریری جاؤگے جہاں پر ہفتے میں تمہیں دو کتابیں پڑھنی ہوں گی اور ان دونوں کتابوں کے بارے میں لکھنا بھی ہوگا تم ہفتے میں دو بار ٹی وی دیکھ سکتے ہو وہ بھی تب جب تم اپنا سارا کام کر لوگی حالانکہ دونوں بھائیوں کو بات اچھی نہیں لگتی لیکن انہیں اپنی موم کی بات ماننی ہوگی اور اب یہ دونوں کے دونوں لائبری میں جا کر بکس پڑھنا شروع کرتے ہیں دیرے دیرے انہیں انٹرسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تاہت ہی اب یہ ٹی وی پر ایسے پروگرامز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کی نالج بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کتابیں پڑھنے سے اور اچھی پروگرامز دیکھنے سے ان دونوں بھائیوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور ایک دن بین کی کلاس میں ان کا ٹیچر انہیں ایک سٹون دکھاتا ہے اور سب سے پوچھتا ہے کیا کوئی سٹون کی بارے میں جانتا ہے کسی کو سٹون کی بارے میں نہیں پتا سوائے بین کی بین اسٹون کی پوری تھیری سمجھاتا ہے جو دیکھ کر ٹیچر حیران ہو جاتا ہے اور کلاس کے بعد وہ بین سے کہتا ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو ساتھی بین جو سپیلنگ میں بہت کمزور تھا اب اس کے سپیلنگ کی ساری پرابلمز پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اور وہ ایک سپیلنگ کامپٹیشن کو جیت بھی جاتا ہے جس سے بین کی کلاس ٹیچر بلکل خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ رنگ بھید بھاؤں میں اب بھی یقین کرتی ہے اور اب پورا سال نکلنے کے بعد کلاس کا سب سے اچھا بچہ بین کو چنا جاتا ہے کیونکہ بین نے ہر ایک چیز میں بہت اچھا پرفارم کیا ہوتا ہے بین کی ماں میں جان کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور تب ہی بین کی ٹیچر آتی ہے اور وہ سب سے کہتی ہے کہ بین ایک بلک بچہ ہونے کے بعد بھی سب سے اچھا کر پایا جبکہ اس کی ماں بہت گریب ہے تم میں سے بھی کسی کو اچھا کرنا چاہیے تھا رسل کلاس ٹیچر کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی وائٹ بچے کو اس کمپٹیشن کو یعنی کی ائر آب دا سٹوڈنٹ بننا چاہیے تھا جو کی بین بنا بین کی ماں کو اس سن کر بہت گز ساتھ ہے اور وہ اپنے بیٹے کا ایڈمیشن ایک دوسرے سکول میں کروا دیتی جہاں پر لگ بھگ سب ہی بچے بلیک ہوتے ہیں ہاں پر بین کی ایک لڑکے سے دوستی ہوتی جو فیشن میں بہت زیادہ دھیان رکھتا ہے اور اب بین بھی اس سے انفلوینس ہو جاتا ہے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے نئے کپڑے چاہیے حالانکہ اس کی ماں کے پاس بہت پیسے نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بین کو ایک پینڈ دلواتی ہے پر بین کی ڈیمانڈ اور بھی زیادہ ہے اور ایک دن وہ اپنی ماں سے اسی بات پر آرگیومنٹس کرتا ہے اور انہیں مارنے کے لئے حاگے بھی بڑھتا ہے لیکن تب ہی بین کا بھائی اسے روک لیتا ہے بین کے اندر دراصل گصہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس کا کارن ہوتا ہے اور یہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بین اس کے اوپر چاکو سے حملہ کر دیتا ہے لیکن چاکو اس کی بیلٹ پر لگتا ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے بین جب اپنے آپے میں واپس آتا ہے تو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے واپس اپنے گھر آتا ہے اور بائبل کو اٹھا لیتا ہے اور تیہ کرتا ہے کہ وہ کبھی گصہ نہیں کرے گا بین پڑھائی میں تو اچھا ہوتا ہی ہے لیکن اب وہ اور بھی زیادہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے ساتھ ہی وہ برے لڑکوں کا ساتھ بھی چھوڑ دیتا ہے اور زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اسے سکولرشپ ملتی ہے جس سے اس کا ایڈمیشن ایک بہت بڑے کالیج میں ہو جاتا ہے جہاں پر کینڈی نام کی ایک لڑکی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ دونوں گل فرینڈ بائی فرینڈ بن جاتے ہیں لیکن بین کو ٹیچر سے پڑھنا بلکل اچھا نہیں لگتا اسی لئے اس کی گل فرینڈ کینڈی کہتی ہے اگر تمہیں ٹیچر سے پڑھنا اچھا نہیں لگتا تو تم گھر پر خود بھی اکیلے پڑھ سکتی ہو اور بین ایسے ہی کرتا ہے وہ دن رات پڑھا ہی کرتا ہے حالکہ وہ کیمسٹری میں بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہوتا لیکن وہ کیمسٹری میں اتنی سیادہ محنت کرتا ہے کیمسٹری سبجیکٹ اسے اب سب سے آسان لگنے لگتا ہے بین اب تیہ کرتا ہے کہ وہ ایک نیورو سرجن بنے گا یعنی کہ دماغ کا علاج کرنے والا ڈاکٹر سیلیو نیورو سرجری کی سٹڈی کرتا ہے اور رابو جونس ہاکنز ہاسپیٹل جاتا ہے جہاں پر وہ جاپ کرنا چاہتا ہے انٹرنشپ کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا اور بہت فیمس ہاسپیٹل ہے لیکن اس کے ساتھ کا ہر ایک بچہ اسی ہاسپیٹل میں آنا چاہتا ہے لیکن یہاں پر ویکنسی دو ہی ہوتی ہے لیکن بین نے سنکلپ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اسی ہاسپیٹل میں جاپ کرے گا اسی لئے اس نے کہیں اور اپلائی نہیں کیا ہوتا اور جب اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے بین سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نیورو سرجن کیوں بننا چاہتے ہو بین کہتا ہے کہ دماغ ہمارے شریر کا سب سے اہم حصہ ہے جس کے اندر کافی سارے راز چھپے ہوئے ہیں اور میں ان سبھی راز کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں بین کے کانفیڈنس سے اور اس کی باتوں سے سب امپریس ہو جاتے ہیں اور اسے اس ہاسپیٹل میں جاب مل جاتا ہے جس سے بین بہت خوش ہوتا ہے لیکن بین کے ساتھ یہاں پر بھی بھید بھا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک بلیک امریکن ہے جبکہ یہاں پر جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ سب کے سب وائٹ ہوتے ہیں بین کا سینئے ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم اتنے بھی خاص نہیں ہو سیلے جو ہم تمہیں کہیں گے تمہیں وہی کرنا ہوگا تم اپنا دماغ نہیں لگاؤگے اور اسے ایک نارمل وارڈ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے لیکن ہاسپیٹل میں ایک دن ایک امرجنسی کیس آتا ہے جس کی سرجری کرنی ہے لیکن سرجری کرنے کے لئے یہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا حالانکہ بین یہاں پر ہے لیکن اس کے پاس سرجری کرنے کا لائسنس نہیں ہے اور اگر کسی نے اس پیشنٹ کی سرجری نہیں کی تو اس کی جان چلی جائے گی اور اگر بین نے اس کی سرجری کی اور جان چلی گئی تو اس کا لائسنس ہمیشہ کے لئے کینسل کر دیا جائے گا بین یہاں پر اپنے کریئر کا رسک لیتا ہے اور اس آدمی کی اس پیشنٹ کی سرجری کرتا اور جان بچا لیتا ہے جس کے بعد ہاسپیٹل کا سب سے سینئر ڈاکٹر اسے اپنے پاس بلاتا ہے بین کو لگتا ہے کہ اسے اب ڈانٹا جائے گا لیکن اس کا جو سینئر ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اور اسے پر موڈ کر دیا جاتا ہے اب ہاسپیٹل میں ایک بچے کا کیس آتا ہے جسے بار بار فیٹس آ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اسے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں دوسرے ڈاکٹروں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ کمی ہے لیکن بین جب اس کیس کو سٹڈی کرتا ہے وہ اس بچی کے پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ دماغ کی سرجری سے تمہاری بچی کو بھیک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بہت ہی خطرناک آپریشن ہوگا اس میں بہت بڑا رسک ہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری بچی کی بولنے کی چلنے کی شکتی چلی جائے یا اسے ہمیشہ کے لیے پیرلائز ہو جائے لیکن اس بچی کے ماں باپ اب اس رسک کو لینے کے لیے تیار ہیں بین کے لیے یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے یہ اس کی زندگی کا بہت ہی کروشیل سٹیج ہے کہاں پر وہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی بہتر ڈاکٹر ثابت کر سکتا ہے بین جب اپنے گھر پر ہوتا ہے تو بہت پریشان ہوتا گھپرائیوہ ہوتا ہے وہ اشور سے پراتنہ کرتا ہے اور صبح چھے بچ کر پندرہ منٹ پر وہ اس بچی کا آپریشن کرنے کے لیے جاتا ہے ہاں پر وہ آپریشن کو بہت دھیان سے کرتا اور کئی گھنٹوں کے بعد وہ آپریشن کو پورا کر دیتا ہے لیکن بچی اب بھیوش ہوتی ہے اور جب تک وہ ہوش میں نہیں آتی کسی کو نہیں پتا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے یا نہیں آپریشن کے بعد بچی کی بولنے کی دیکھنے کی سننے کی شکتی جا سکتی ہے پر جب بچی ہوش میں آتی ہے تو پوری طرح سے نومل ہوتی ہے جس کے بعد میڈیا والے ہاسپٹل میں آتے ہیں اور وہ سب کے سب بین کا انٹرویو لیتے ہیں بین بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کی سرجری انسانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوگی اور اب بین کی گرلڈ فرنڈ جو کی اب اس کی وائپ بن چکی ہے جس کا نام کینڈی ہے وہ پریگنٹ ہوتی ہے لیکن کینڈی کا مسکیریج ہو جاتا ہے جس سے یہ اپنے بچے کو کھو دیتے ہیں بین زیادہ سے زیادہ وقت اپنی پتنی کو ہی دیتا ہے وہ اس کے سامنے ہاسپٹل میں ہوتا ہے پر اس کی پتنی کہتی ہے کہ تمہیں ہاسپٹل جانا چاہیے کیونکہ وہ جانتی ہے اس دنیا کو بین کی ضرورت ہے وہ بہت بڑے بڑے اچھے کام کر سکتا ہے بین جب ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اب بھی وہ اپنے بچے کو کھونے کے گم میں ہوتا ہے اور تب ہی اسے بتایا جاتا ہے کہ اسے جرمنی جانا ہے جہاں پر دو ٹوین پیدا ہوئے ہیں جن کا سر آپس میں جڑا ہوا ہے اور پہلی بار ایسا میڈیکل کی ہسٹری میں ہوگا کہ کسی ٹوین بچوں کے سیر کو الگ کیا جائے گا بین پوری طرح سے کنفیوزڈ ہوتا ہے کہ اسے اس آپریشن کے لئے جانا چاہیے کی نہیں وہ بہت زیادہ سٹڈی کرتا ہے لیکن وہ یہ ڈھون نہیں پاتا کہ دو بچوں کے سیر کو کیسے الگ کیا جا سکتا ہے ایک دن جب وہ بلیٹس کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈی آتا ہے جس کے بعد وہ اس آپریشن کی سٹریٹیجی بناتا ہے جس میں بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہاں پر دل کے ڈاکٹر کو بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے دل کی سرجری کرنی ہوگی تاکہ بہت زیادہ خون نہ بھائی زیادہ خون بھینے سے بچوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یہاں پر ایکسٹرا مشینز بھی لائی جاتی ہے کہ اگر کوئی مشین خراب ہو جائے تو ایمجنسی کے لئے ان کے پاس دوسری مشین ہو اور اب یہاں پر ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی ٹیم اس آپریشن کو کرنا شروع کرتی ہے جہاں پر بائیس گھنٹوں تک لگاتا ہے یہ آپریشن چلتا رہتا ہے اور بائیس گھنٹوں کے آپریشن کے بعد ان کی وجہ سے یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے وہ دونوں بچوں کے سر کو جو کہ ایک دوسرے کے سر کے ساتھ پوری طرح سے چپکے ہوئے تھے انہیں الگ کر دیتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا اتحاسک دن ہوتا ہے جب پہلی بار کسی ڈاکٹر نے پوری ٹیم کے ساتھ مل کر دو جڑوہ بچوں کے سر کو الگ کیا ہوتا ہے اور آس تاریخ ہوتی ہے پانس سپٹیمبر انیس سو ستاسی اور یہ دن اتحاسک دن بن جاتا ہے بین نے اس کے بعد ان جڑوہ بچوں کے پیرنٹس کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ تمہارے بچے پوری طرح سے ٹھیک ہے وہ بین کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اور اب بین کو پریس والے گھیر لیتے ہیں کیونکہ اس نے آج ایک ایسا کام کیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تو یہ تھی پوری کہانی بین کارسن کی انہوں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلی دیکھی وہ ایک ایسے گھر میں رہتے تھے جہاں پر ان کے پاس پیسے نہیں تھے نائی بین کے پتا نے کبھی ان کا ساتھ دیا بین کی ماں جو دوسروں کے گھر میں کام کیا کرتی تھی اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی بین کو ہر طرح سے سپورٹ کیا بین اپنی زندگی میں کامیاب ہو پایا اس نے اتحاس لکھا کیونکہ اس کے پاس محنت تھی اس کے پاس درٹ سنکل تھا لیر ویژن تھا اور جس بھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچتا ہے تو یہ تھی پوری کہانی Gifted Hands جو کی ایک سچی کہانی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی